اسلام علیکم ورحمت اللہ جب قرآن بھی ایک ہے اور حدیث بھی ایک ہے تو پھر آئیمہ میں اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ لوگ کہتے ہیں اللہ کا قرآن بھی ایک ہے حدیث بھی ایک ہے پھر اختلاف کیوں ہوتا ہے؟ جو آپ سمجھیں قرآن ایک ہے حدیث ایک ہے لیکن کبھی قرآن کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے حدیث ایک ہے حدیث کے سمجھنے میں اختلاف ہوتا ہے ایک معنی ایک سمجھتا ہے اور دوسرا معنی دوسرا سمجھتا ہے تو اختلاف ہو جاتا ہے ہاں ٹھیک ہے بَلْمُتَلَّقَاتِ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِنَّ سَلَا سَدَا قُرُو عورت کو طلاق ہو جائے تو عدد کتنی مدد کرے قرآن کریم میں کہا وہ تین قرآن انتظار کرے قرآن کی جمع ہے امام ابو حنیفہ رحمولہ نے سمجھا کہ یہاں قرآن سے مراد حیض ہے تو انہیں کہا تین حیض انتظار کرے امام شافی نے سمجھا کہ قرآن کا معنی تہر ہے تو تین تہر انتظار کرے اب دیکھو آیت ایک ہے لیکن دو معموم اختلاف ہو گیا کیوں؟ اس لیے اگر قرآن یہاں سلاسہ دا قرآن کی بجائے سلاسہ دا حیث کہہ دیتا اختلاف نہ ہوتا قرآن سلاسہ دا قرآن کی برای سلاسہ اتحار کہہ دیتا تب بھی اختلاف نہ ہوتا جب قرآن نے لفظ ایسا استعمال فرمایا جس کے دو معنی بنتے ہیں تو ظاہر ہے پھر دو مذہب بھی تو بن نہیں تھے تو اس کا معنی یہ ہے کہ تقوینی طور پر اللہ کی علم میں تھا اور اللہ کو پسانتا تھا کہ دو مذہب بنتے اگر اللہ رب العزت یہ نہ پسانت فرماتے تو پھر محتام اللفظ کو ذکری نہ کرتے برکہ سری لزت ذکر فرما دیتے بے شک وہ لوگ جنہوں نے دین میں فرقے بنا لئے وَقَانُوا شِيَعَا اور گروہوں میں بٹھ گئے لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَئِی اے نبی آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے اِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهُ ان کا معاملہ اللہ کے سفرد ثُمَّا يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ پھر اللہ تعالیٰ انہیں خبر دے دے گا جو دنیا میں مقتود کیا کرتے تھے یہ ویسے تعویل خاص کے اعتبار سے تو یہود و نصارہ کے بارے میں لیکن تعویل عام میں جنہوں نے بھی دین میں فرقے بنائے ان کے اوپر یہ فٹ ہے کہ اللہ کے نبی کا تعلق ان کے ساتھ نہیں بھئی یہود و نصارہ اگر فرقے بنائیں ان کے ساتھ اللہ کے نبی کا تعلق نہیں اور مسلمان بنائیں تو نہیں ہوگا جسے فٹ اسے گفٹ موسیقا